نمسکار میں ہوں گیتا چھاکر آپ دیکھ رہی ہیں نیشن سپیکس نئی دلی میں نو سے دس ستمبر کو ہونے والی جی ٹوینٹی سمیٹ کی تیاریاں پولی ہو چکی ہیں شکربار دوپہر سے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ یعنی آج دوپہر سے مہمانوں کے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اس سمیٹ میں انیس دیش اور ایک یوروپین جنین کو نیودہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ نو اور دیشوں کو سمیٹ میں گیسٹ کے طور پر بلا آ گیا ہے اس بیچ خبر ہے کہ بھارتی وائیو سینہ نے چین پاکستان بورڈر پر چل رہی تریشول ایکسرسائز کو روک دیا ہے ایجنسی ایک نیوز ایجنسی کے مطابق ایکسرسائز میں شامل رافیر سکھوئی مگ میراج اور چینوک جیسے فائٹی جیٹس کو جی ٹوینٹی سمیٹ کی سرکشہ میں تینات کر دیا گیا ہے ادھر سپین کے راشترپتی پہ جو تانچیج کرونا سنکرمیت ہو گئے ہیں وہ جی ٹوینٹی سمیٹ میں اب تستہ نہیں لے سکیں گے اس سے پہلے وہ جی ٹوینٹی سمیٹ کا حصہ بننے والے تھے ان کی جگہ وائس پریزیڈنٹ یہاں پر پہنچیں گے اور ایک چین جو ہے پلان میں دیکھنے کو ملا ہے جیٹے ان کی پی ایم جیسے سنک دوپہر ایک بچکر چالیس منٹ پر اور امریکی راشترپتی جو بدن شام اکشے بچکر پچپر منٹ پر بھارت پہنچ جائیں گے رکشہ ستروں نے کہا ہے کہ اس بیچ بھارتی وائی سے نا جی ٹوینٹی شکر سمیلن کے مردے نظر دلی سمیٹ دیش بھر کے ائر سپیس پر نظر رکھنے کے لیے اپنے فالکن وارکس ائرکرافٹ کو اپریٹ کرے گی اس سے آکاش کی آنکھ جو ہے قرار دیا گیا ہے یعنی اسے آکاش کی آنکھ کہا جاتا ہے دلی کے آس پاس بنے ایرکورٹ، ہنڈن اے بیس، امبالا، سرسطہ، بھٹنڈا، ڈیفنس اے بیس کو الارٹ موڈ پر رکھا گیا ہے ایرکورس نے فائٹر جٹ، رافیل، انٹری جون سسٹم اس کے ساتھ ساتر سے سی کلومیٹر دور تک ٹارگٹ ہٹ کرنے والے مسائلز در آتی ہے یعنی پوری سرکشہ جو ہے جی ٹوینٹی کے لیے کی گئی ہے یہاں تکی جو پریکٹسز چل رہی تھی اسے روک گیا ہے جتنے بھی فائٹر جٹس ہیں انہیں الارٹ پر رکھا گیا ہے آس پاس کے جتنے بھی ائرپورٹس ہیں یا پھر ہلیپیٹس ہیں انہیں تیاری پر رکھا گیا ہے کسی انجان ایرکراف یا مسائل کا پتہ لگانے کے لیے ایر بون، ایرلی ورننگ آنڈ کنٹرول سسٹم بھی تناس کی جا رہی ہے ایر فورس کا پہلا سوڈیشی سرولنس بیمان نیتر دلی ریجن کے ائر سپیس کی نگرانی کرنے والا ہے ایمرجنسی میں این ایس جی کی آپریشن کے لیے بھارت منڈک کی پاس ہیلیکاپٹر پر تناس ہے دو سو سے زیادہ کمانڈوں ایسے آپریشن کی ٹریننگز بھی دی گئی اگر میں پورے سلسلے وال سمیہ کی ساتھ آگے بڑھو تو صبح ساڑھے نو بجوے بھارت منڈک پر مہمانوں کا آگمن ٹری آف فائر پر پی ایم کی ساتھ ویلکم فوٹوگریفی ہوگی لیڈرز لاؤنج میں مہمان جوٹیں گے صبح ساڑھے دس بجے کی بات کرو تو سمیٹ ہال میں ون ارث پر پہلا سیشن ہوگا اور اس کے بعد لنچ کیا جائے گا دوپہر ایک بج کر تیس منٹ پر مہمانوں کی بھی پکشے ملاقات ہوگی دوپہر تین بجے سمیٹ ہال میں ون فاملی کا پر دوسرا سیشن ہوگا مہمان پوٹیل لٹ جائیں گے شام سات بجے ڈنر کے لیے مہمان آئیں گے یہاں بھی ویلکم فوٹوگری ہوگی رات آٹ بجے ڈنر کے دوران چٹھا ہوگی اور رات نو بچ کر دس منٹ پر لیڈرز لاؤنج میں مہمان جھٹیں گے اور یہاں سے واپس مہمان کی طرف جائیں گے تو کل میلا کر جو ہے پوری پلاننگ کر لی گئی ہے یہ آج کا پلان رہنے والا ہے یہ سب کچھ آج دیکھنے کو ملنے والا ہے کئی سارے جانکاریاں جو تنی شروع ہو گئی تھی کل سے ہی جو ہے تیاریاں دوروں پر کیونکہ انتیم تاروپ ان تیاریوں کو دینا تھا تو دوروں پر تھی اور آج جو ہے فائنلی مہمانوں کا آنا جو ہے شروع ہو جائے گا ڈلی میں نظارہ بدل گیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے پوری شہر کو سجایا گیا ہے تو اپنے آپ میں جو ہے جو تنی تیاریاں تھی وہ پوری ہیں اور دیکھنا یہ ہے کی کیسے سلسلی بار سارا کاریکرام جو ہے شروع ہوتا ہے تب آم اپ ڈیٹس کے ساتھ نیشن سپیکس حضر ہوتا رہے گا نیشن سپیکس کی یوٹیوب چینل کو لایک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بولیں